اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میرا نام ہے شاہر علی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آبے زمزم کے بارے میں کچھ معلومات اور آپ کو ایک بات یاد دلا دوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے چلیے شروع کرتے ہیں لوگ عمرہ اور حج کر کے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میں پانی لے کر جاتے ہیں جس کو زمزم بولتے ہیں یہ پانی لے جا کر اپنے خاندان خویل و دوستوں میں باڑھتے ہیں ایک گفٹ کی طور پر جو کہ بہت خوشیوں سے لوگ پیتے ہیں اس کو کیونکہ یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا یہ بہت عجیب سا خصہ ہے آب زمزم کا جو کہ آپ دیکھنے والے ہیں ایک بنجر سی زمین چاروں طرف پہاڑ ان پہاڑوں کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کے امی جان جب زمزم کا پانی باہر نکلا تو اس پانی کو روکنے کے لیے چاروں طرف سے انہوں نے ایک دیوار ٹائپ میں بنا دیا اس وجہ سے پانی کہیں بہ نہیں سکا ورنہ یہ پانی ندی نالے بن کر بہ جاتا جو لوگ عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ یہ پانی کو پیتے ہیں یہ پانی پینا عبادت بھی ہے اور سنت بھی ہے اگر آپ پورے اخین کے ساتھ پانی پیتے ہیں زمزم کا تو آپ کے جسم میں جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ بیماری چلی جاتی ہے بہت شفا ہے یہ پانی پینے میں آبے زمزم کا جو کوا ہے وہ کعبے سے اکیس میٹر کی دوری پر ہے اور جو حجرِ اسود ہے اس کی اپوزٹ میں اکیس میٹر کی دوری پر اس میں جو پانی آتا ہے ایک آتا ہے کعبے کی طرف سے اور دوسرا آتا ہے ابو کبیزہ صفا کی طرف سے جو صفا پہاڑی ہے ادھر سے یہ کوا نہیں ہے یہ جھرنا ٹائپ میں ہے لیکن یہ کوا کی شکل اکتیار کر گیا اور اس کا پانی دیکھئے کتنا نیٹ اور کلین ہوتا ہے اس کا جو ڈیپ ہے جو اندر کو جتنا ڈیپ ہے اس کا ڈیپ تھے اکتیس میٹر اور یہ ہر سیکنڈ میں پانی نیچے اوپر ہوتا ہے لیکن کبھی کم نہیں ہوتا ہزاروں کے لوگ یہ پانی پیتے ہیں لیکن ابھی تک بھی یہ کم نہیں ہوا ہے اکتیس میٹر اس کا ڈیپ تھے اور یہ کعبے کی اندر سائیڈ میں ابھی آپ کو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ پمپس لگے ہوئے ہیں یہ پمپس کنٹینیو چالو رہتے ہیں اور یہاں سے پانی نکل کے عبداللہ بن عبدالعزیز کے پلانٹ میں جاتا ہے کیونکہ وہاں اس پانی کا دھیان رکھا جاتا ہے اور مکہ سے یہ پانی مدینہ کے طرف مدینہ منورہ کے طرف ٹینکروں کے ذریعے لے جایا جاتا ہے اور جب یہ ٹینکروں میں پانی بھرتے ہیں تو ان کے جو ڈھکن ہوتے ان کو خاص طور پر لاک کیا جاتا ہے اور اس کی جو چابی ہے وہ مدینہ منورہ میں خاص آدمی کے پاس ہوتی ہے تاکہ اس کو کوئی نہ کھول سکے اور یہ پانی عام دنوں میں دیل لاکھ لیٹر مکہ سے مدینہ جاتا ہے اور رمضان اور حج کے ٹائم پہ چار لاکھ لیٹر ڈیلی جاتا ہے اور یہ پانی مکہ سے مدینہ جاتا ہے تب اس کو آڈوانس پروگرامنگ کے ذریعے منورہ کیا جاتا ہے تاکہ کچھ پرابلم نہ ہو سکے اور یہ جو کولرز دیکھ رہے ہیں دونوں مسجدوں میں مجد النبوی میں اور مکہ میں مجد الحرم میں یہ کولرز کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے اور ہر مسجد میں چالیس ہزار سے زیادہ یہ کولرز ہوتے ہیں اور ان کی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں ان کو پانی بھرا جاتا ہے اور الیکٹرونک گاڑیوں کے ذریعے ان کو مسجد میں لے جایا جاتا ہے اور یہاں پلاسٹک کے گلاس استعمال کیے جاتے ہیں ہر روز دو ملین سے زیادہ گلاس کا استعمال ہوتا ہے تاکہ ایک بار بھی یہ گلاس کو فیک دیا جائے اور جب یہاں پر پانی بھر لیتے ہیں ان بوٹلوں میں تو ان کو لوگ کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بندہ اس میں ڈبا کر کے پانی نہ نکال سکے اور کرنا کچھ ڈال سکے اندر اور ان کی بہت اچھے سے صفائی کی جاتی ہے بہت اچھے سے ان کو دھویا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے اچھے سے لوگ دھو رہے ہیں اچھے سے بہت اچھے سے صفائی کرنا ہوتا ہے ان بوٹلوں کا مسجد نبوی میں بھی ایسے نل بنے ہوئے ہیں جو لوگ جہاں پر ہے وہیں سے جا کر کے پانی پی سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفا مروہ کا جو پہاڑی ہے وہیں پہ نل بنے ہوئے ہوتے ہیں فریج لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک خاص جگہ یہ بنایا ہوا ہے کیونکہ جو لوگ عمرہ یا حج کر کے جاتے ہیں وہ لوگ یہاں سے پانی بھر کے لے جائے اور جہاں نل نہیں ہوتے جہاں نہیں جا سکتے وہاں پر ایسے لوگ جو ہے اپنے کانوں پہ یہ بوٹل رکھ کے لے جاتے ہیں اور لوگوں کو پانی ہجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹلوں میں بھی بھرا ہوا ہے اور یہ بوٹل بھی زمزم کی ہے یہ لوگوں بوٹلوں کو دیتے ہیں تاکہ پتا چل جائے اگر کچھ پریشانی یا پرابلم آتی ہے تو جل سے جل پتا چل سکے سووں کے بار اس کو ٹسٹ کیا جاتا ہے یہ ہے اللہ کے طرف سے بہت بڑی نیامت ہم مسلمانوں کے لیے الحمدللہ جانکاری کے لیے ایک بات آپ کو بتا دوں دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس میں آپ لوگوں کو پتا یہ مجید النبوی اور مجید الحرم مکہ مکہ اور مجید کے جو مجید ہے یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے ابھی صحیح سے لوگ وہاں پر نہیں جا پا رہے ہیں اس لیے ابھی بہت سیفٹی کے ساتھ بہت دیان کے ساتھ پانی دیا جا رہا ہے پہلے کے جیسا فریجوں میں یا کہیں نل سے کھڑ کے آپ پانی نہیں بھر سکتے اس ٹائم پہ آپ کو پانی اگر بوٹل لینا ہے تو پانڈے میں یا اوتھے مارکٹ میں وہاں سے مل جائے گا پانچ ساڑھے پانچ ریال کا پانچ لیٹر کا بوٹل ملتا ہے تو ابھی جو ہے مکہ میں جو ہے ممکن پانی بھرنا مشکل ہو سکتا ہے ابھی لیکن جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں حضرات تو ان کو وہاں کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ پانی پلا رہے ہیں اندر جا جا کیا وہ لوگ پانی پلا رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خانوں پہ کیان لے کر کے گھومتے ہیں تو ایسے ہی عمرہ کرنے والوں کو پانی پلا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بوٹلز وغیرہ دے رہے ہیں آوے زمزم کیے پہلی بات تو آپ لوگوں سے میں معافی مانگنا چاہوں گا اگر میرے سے اس ویڈیو میں کچھ غلطی ہوا ہے بولنے میں کیونکہ میں نے پہلی بار ٹرائی کیا ہے کچھ بتانے کی اسلام کے بارے میں اگر میرے سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے معاف کر دینا پہلی بات اور کیا غلطی ہوئی ہے وہ کومنٹ میں ضرور بتانا تو یہ ہے آوے زمزم کا خصہ آوے زمزم ایسے نکلا ہے دو پہاڑیوں کے بیچ سے وہ ایک اللہ کے طرف سے موجزہ اور اللہ کے طرف سے نیامت تھی کیونکہ وہاں زمزم کا پانی نکلنے سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا پہاڑی چاروں طرف سے پہاڑی تھی اور بیچ میں ریت اور کچھ خجور کے جھاڑ وہاں پر ہوتے تھے جب زمزم کا پانی باہر آیا تب وہاں پر لوگ جمع ہونے لگے اور وہیں پر کعبہ تیار ہوا ہے اور یہ جو اسماعیل علیہ السلام اور مہاجرہ کون ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیگم ہیں دوسرے والے بیگم تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے اور آپ چینل پر نئے ہیں تو پھر سے ایک بار سبسکرائب ضرور کر لیجئے ماہ سلامہ اللہ حافظ